امریکہ کے بعد برطانیہ، جپان، سویڈن اور سپین کی جامعات میں بھی اسرائیلی جارہیت اور فلسطینیوں کے حکم طلبہ کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے امریکی ہاورڈ یونیورسٹی کی امارت کا حال خاتون صحافی شرین ابو آقلا کے نام کر دیا گیا شرین ابو آقلا کو اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے حلا کر دیا تھا امریکہ کے بعد برطانیہ جاپان سویڈن اور سپین کی جامعات میں بھی اسرائیلی جارہیت اور فلسطینیوں کے حق میں طلباء کی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہو گیا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک کی طلباء کا احتجاج جاری ہے لندن کی جامعات میں طلباء نے آزادی اور رفا کے نام سے احتجاجی کیمپس قائم کر دیئے سپین میں طلباء کے ساتھ عام شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینی سرزمین چھوڑ دو کے نارے لگائے جپان میں بھی مظاہرین نے فلسطینی نسل کشی کے خلاف نارے بازی کی اسی طرح سویڈن میں موسیقی کے انٹرنیشنل ایونٹ میں فلسطین کی آزادی کے نارے لگائے گئے اٹلی میں کئی کالجز میں فلسطین کے حق میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے امریکی ہاورڈ یونیورسٹی کی امارت کا ہال خاتون صحافی شرین ابو آکلا کے نام کر دیا گیا شرین ابو آکلا کو اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا دنیا بھر کی جامعات میں ہونے والے اسرائیلی جارہیت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں اب اسادزہ بھی شامل ہو چکے ہیں یاد رہے کہ امریکہ میں 18 اپریل سے اب تک 2500 طلباء کے ساتھ 50 پروفیسرز کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے